وکلہ رہنماؤں نے مجاوزہ آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی وفاقی حکومت کو آئینی ترمیم پیش کرنے سے روکنے کی استعداد وفاق، قومی اسمبلی، سینٹ و دیگر کو فریق بنایا گیا حکومت تین روز کی مسلسل انتھک کوششوں کے باوجود پارلیمنٹ میں آئینی ترمیمی بل پیش نہ کر سکی سینٹ کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاد بھی غیر معینہ مدت تک نلتہ بھی کر دیا گیا وفاقی وزیر خوجہ آصف نے اتفاق رائے کے بعد آئینی ترمیم ایوان میں لانے کا اعلان کر دیا آئینی ترمیم کا مقصد انیس بھی ترمیم کا خاتمہ تھا کوئی سیاسی مقصد نہیں ایوان میں سارے خیال مجاوزہ آئینی ترمیم میں کوئی نئی بات نہیں بلکہ یہ میساہ کی جمہوریت کا تسلسل ہے وفاقی وزیر قانون کی وضاحت آئینی عدالت کی تجویز کو چیف جیسس سے جوڑے جانے کی مصمبات اگر وزیر کے پاس آئینی ترمیم کا ڈراپ نہیں تو بتائیں کہ یہ کہاں سے آیا اصف قیصر کا ایوان میں سوال پی ٹی آئر کان کو اغوا کر کے پنجاب ہاؤس میں رکھنے کا احزان وزیر آسم شہب آشریر 21 ستمبر کو برطانی روانہ ہوں گے 23 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت کے لیے نیو یارک جائیں گے یو این جی اے سے خطاب 26 ستمبر کو ہوگا ملوچستان الیکشن ٹریبیونل نے صوبائی وزیر علی مدد کی کامیابی کل ادم قرار دے دی پی 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 پین تالیس کوئٹہ کے پندرہ اسٹیشنز پر دوبارہ انتخابات کرانے کا حکم ملک میں ایم پاکس کا چھٹا کیس سامنے آ گیا خلیجی ملک سے آنے والا چب والی سالہ شہری اسلامباد ائرپورٹ سے پیمز اسپتال منتقل مریض کی صحت بہتر قرار گزہ کشمیر میں بھارتی مسالی پر حریت قیادت سرابہ احتجاج کشمیری رہنوان آدمی برادری سے انسانی حقوق کے خلاف فرضیوں پر نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا اور ایشن ہاکی چیمپننز ٹوپی میں چین نے پاکستان کو شکست دے کر فائنل کیلے کالفائی کر دیا